میں نے تو ایک سیاسی کارکن کی حصیت سے جو دیکھا ہے نا جب تک بندے کے اندر احساس زندہ رہتا ہے تو ایک امید ہوتی ہے ہمارے اندر احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اب آپ کسی کو بھی دیکھ لیں کوئی بڑا بزنسمن ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی دہاری دار ہے کوئی مزدور ہے سوائے غم روزگار کے اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے وہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے کوئی فکر ہی نہیں ہے وہ بچارہ صبح اٹھتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا کہا سے لانے اگر آپ ایک دن پروٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں آپ کا مہینے کا بجٹ ڈسٹراب ہو جاتا ہے آپ اس کو کوری نہیں کر سکتے تو یہ جو احساس ختم ہوتا جا رہا ہے سر احساس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ احساس بھی کبھی بہت ہی اسی احساس بھی کبھی بہت ہی بڑا یاد پہ چھلا ہے پہر اب بہت نی سے ڈسٹراب کوئی حساس کو حساس پہا ہے ہمیں جو کہ ہم زیادہ اس گفتگوں میں رہے ہیں بیزی شاہ صبح جانتے ہیں جی امیتے ہیں جی نام کوئی نہیں لیتا چاہتا ہے انے میں یا میں بیتا ہوں اوہ اس سے جو رہا ہے ڈسٹراب کبھی بہت آپ کا شہر مکت کردے ہیں ہسا میں جو شہر مکت کردے ہیں ہسا میں بیتے ہیں جن پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہوں ان کو مجھے گھر چھوڑ کر آنا پڑتا ہے کیونکہ اگر میں وہ سارا بیگج اپنے ساتھ پر لے کر آنگی تو جسرہ کے سٹریسز آج ہماری زندگیوں میں ہیں اگر ہم اسی کے اندر رہیں گے تو پھر ہم میں کام نہیں کرتا کبھی پہ بلسنگ ان ڈسکائیز لگتا ہے ایکٹنگ کا وہ فیز ابسلوٹلی افکورس بلکل میرے لیے تو بہت بڑا گیٹ وی ہے کہ آپ کہیں پہ اپنا کوئی ڈسکرنگ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کاریکٹر ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ایک اسکیپ جو کہ ایک نورمال انسان کے لیے اپنی نورمال زندگی میں اسکیپ بلکل ہے کیونکہ وہ کام پہ بھی جا رہا ہے تو اس کو گھر کی تینشن ہے ہمیں از این ایکٹر تریننگ نہیں بھی دی گئی ہو تو ہمیں خود سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے یہ سوچ آف کرنا ہے اپنا برین اور کام کے بعد جب ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کاریکٹر بن کے صرف اسی کاریکٹر میں رہنا ہے تو یہ ایک بلیسنگ ہے کیونکہ کچھ تو تھوڑے سے گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ان پریشانیوں سے نکل پاتے ہیں جو کہ ہم گھروں میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں سر ہم نے اکسر اسمبلی میں آپ کو لطیفے سناتے وے سنا ہے نہیں اکوال زنی اکوال زری لیکن اس میں اکثر ہمیں ہسی بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اسمبلی کے ماحول کو تھنڈا کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں نہیں نہیں میں اس مزاج کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہوں کیونکہ جتنی سٹریس آپ لوگ بتا رہے ہیں اور جو حالات ہیں اور پھر میں مسلسل اپوزیشن میں رہا ہوں ایٹی فور سے میں اپوزیشن میں ہوں اتنا عرصہ اپوزیشن میں آپ اتنے سخت اور اتنے سیریس مزاج سے نہیں نکال سکتے ہاں سوچ کے ٹائم پاس کرنا ہوں سار اسی پہلے جاندے ہیں نا کسے چھادی اندیدے حسان واسے سانو بلان دے سم انہوں نے فون کر کے اندے توسری رہندے ہو حسان صاحب آئے نے حضر ایسے اتنی سیاستہ اس سب چیزوں کے درمیان میں کوئی اپنے لیے وقت نکالتے ہیں بہت کم جی سارا ٹائم سیاستی جی سارا ٹائم سیاست کوئی ایک گھنٹا کئی پی آدھا گھنٹا کوئی ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں سے چنیوٹ جا رہے ہو کوئی بیچ میں آنکھ لگ گئی ڈرائیوٹ چلا جتنے فون رہ جاتے ہیں گاڑی میں فون کرتا رہتا ہوں کتنی دیر میں پھر پہنچ گیا تو مگر کبھی کوئی رہا آپ کو شاپ کوئی کتاب کا فلم کا ٹیلیویجن کسی چیز فلم میں بہت دیکھتا تھا جی لاسٹ فلم کے ذمانے میں لاسٹ فلم کہیں کوئی ارلی نائنٹیز میں دیکھتا ہے خیال آتا ہو میں بھی گھنڈا سا پڑھ کے مولا جڑ بانجو مگر بیسے کبھی آتا ہے خیال اس طرح ہمیشہ آتا ہے جی بڑا مس کرتا ہوں اپنی جو پرائیویٹ لائف اس کو بچوں کو مس کرتا ہوں گھر کو فیملی لائف کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بڑا کم ٹائم ملتا ہے کبھی کبار گھر گیا تو ٹیلیویجن پہ بھی آپ نیوز شو کے لوا تو کچھ نہیں دیکھتے ہوں گے آپ ٹیلیویجن بالکل بھی نہیں دیکھتے نہ ہونے کے برابر بس کئی گیا ہوں تو چل رہا ہو تو میں ان کا یہ شو بھی ایکسر دیکھتا ہوں اور وہ بھی یو ٹیوب پر یو ٹیوب کے لیے ہی لکس یو آپ اس کا مطلب آپ کے شو کے فان نہیں ہے میکس تنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچ میں میرا کلیتی سنسیشن آتا ہے میں سوڑا ریگولر ویکھنا ہوئے ہوئے اور ہمیشہ آپ کو پتا ہے شرمین بھی شو کرتی ہے ہونے نہ دا بھی ویکھاں گا یعنی کہ حسن بھے صرف ملنے کی دیر تھی آپ کو جو ملنے آپ اس کے بعد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سر میں کہنا شرمین جی تے دیکھو نا میرے لفدے لفدے کتے تکر آگئے نے پھر ادھر گئے نے پھر ادھر ادھر آئے نے کہ کیسر کیدر ہے تو آئے گئے یہ ہوتی ہے محبت پیار یہ دل سے تو ایک میں بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اتنی آپ پیارے ہیں ماشا اللہ وہ کتنی دیر سے پیارے ہیں ایک تو thank you so much for your compliment honestly I don't think کہ اس میں کسی کو بھی personally خود کو credit دینا چاہیے I think ہمارے ماباپ کا شکر ادھر کنا چاہیے because it all comes down to genes آپ تو ہمارے دل میں رہتے ہیں کھوڑوں لوگوں کے دل میں رہتے ہوں گی لیکن میں آپ کا فین نمبر one really آج تو بالکل پاس ہے دور بیٹے ہوتے تھے نظیر سے میں آپ کو دے ہوں یہ شرم آہی ہے ہمارے دل میں شرم آہی ہے حسن ساپ کو حسی آہی ہے اور مجھے غصہ آہ ہے مجھے 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 بالشرمین اس طرح کے compliments آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں of course all the time مجھے تو usually جب کوئی ملتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ اوہ آپ تو چھوٹی لگتی ہیں ایج میں سکرین پہ چھوٹی لگتے ہیں چھوٹی لگتے ہیں آپ خواب کو آسان لفظوں کے آئی نہیں ہو ڈیل ہوتا ہے وزیری آ 하기 آج کیا کیوں سر جی کلیم لکات جی تو لحل مشکل تقرب کلی ری میر equal میرے کو Brilliant ایک구 پاکستان باتэт جی بتایئے جلد کلیم کنت نائمًا عندما قطع دل کربا کہنے جی میں نے بہت سارے انویسٹمنٹ کرنا چاہنا ہے بجلی دے ہوتے آتما قیائنی جاشیف جا شیف جا شیف کنت نائمًا عندما قطع دل کربا کہنے جی میں راتی ستا پہنٹ اچانک بجلی چلی گی اوکے اوہ فجأتا توقف مکیف الحواد کہنے جی میں نے ایسی بھی بند ہو گیا تو میرا سونہ ہی محال ہو گیا اوہ ایوہ هذا بفضل عبار البنزین المولد لم يغلق اوہ ماشااللہ کیا خوبصورت گل کیتی سمجھ میں نے بھی نہیں آئی اوہ هذا بفضل عبار البنزین اوہ المولد لم يغلق اوہ کہنے شکر ہے کہ ساڈا پترول دا کاروبار ایسی کھو ایسا او دی وجہ تو جرنیٹر ساری رات چل دا رہے ہیں اچھا ایوہ السباح انا شوف فطورت القربة وہ کہنے سویرے اٹھ کے جاتے میں بھیجلیدہ بیلوے کیا تھے میرا ترہا نکل گیا اگلی گالتے نقیتی نہیں ثم خسلتو علی فکرہ سوی تجارت القربة فی الپاکستان لو کہنے میرے دل چاہیڈیا ہے کہ پاکستان بھیجلیدہ کاروبار کرنوازتے تھے بہترین جگہ ہے تو وہ سی وانٹو دو ناؤ اکومو بی انشائی آئی بی بی کہنے میں ایک کمپنی منانا چاہنا آئی پی پی دے ناؤ اندیبیندن باور بلانت اچھا